عمران خان کے بارے میں کچھ ٹی وی چینلز اور کچھ صحافیوں کے طرف سے جو پیشنگ گوئی کی جاتی رہی ہیں اسلام علیکم جی میرا نام چودری وقاس ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تاریخ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک تحریر بھی تھوڑی در پہلے پڑھی تھی تو سوچا کہ پاکستانی قوم کے ساتھ مجھے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے آئیے پڑھتے ہیں عمران خان کے بارے میں کچھ ٹی وی چینلز اور کچھ صحافیوں کے طرف سے جو پیشنگ گوئی کی جاتی رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ سوال اور جواب ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کچھ صحافیوں کا کہنا تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا سیلیکٹڈ ہے جیسے ہی وہ اس سے اپنا ہاتھ کھینچیں گے دھرم سے زمین پر گر جائے گا مگر تاریخ نے دیکھا کہ جیسے ہی عمران خان کے خلاف سازش کی گئی تو وہ آج تک بھی کھڑا ہے دوسرے پیشنگوئی تھی جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوگی لوگ اسے بھول جائیں گے مگر تاریخ نے دیکھا کہ عمران خان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے تیسری پیشنگوئی وزیراعظم کی کرسی سے اترتے ہی عمران خان لندن اپنی ساپ کا بی بی جمائی ماں کے پاس جلا جائے گا مگر تاریخ نے دیکھا کہ وہ شیئر کا بچہ بگوڑے سیاست دانوں کی طرح نہ سو دیا جو بھی بھاگا نہ لندن بلکہ ڈٹ کے کھڑا رہا چھوٹی پیشنگوئی تھی جی عمران خان آرام پسند ہے اگر اسے جیل میں ڈالا گیا تو دو دن جیل برداشت نہیں کرسکے گا مگر تاریخ نے دیکھا کہ وہ مرد کا بچہ آج بھی کھڑا ہے پانچوئی پیشنگوئی تھی جی عمران خان کے ورکرز ممی ریڈی نازوک برگر بچے ہیں جو سختیاں برداشت نہیں کرسکیں گے مگر تاریخ نے دیکھا کہ جتنی سختیاں اور ظلم طریقے انصاف کے ورکرز نے برداشت کی ہے اس کے عادے ظلم بھی پیشاور سیاست دانوں و برکروں پر ہوتے تو سیاست شاید یہ کب کے چھوڑ جاتے چھٹی پیشنگوئی تھی جی عمران خان نشہ کا عادی ہے جب جیل میں جائے گا تو نشہ نہیں ملے گا تو دو جن میں جیل سے نکل لے کے لیے ڈیل کرے گا مگر تاریخ نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ ایک سال سے جیل میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے وردش کر رہا ہے اور اللہ پر توقل سے مطمئین ہے ساتھویں پیشنگوئی تھی جی عمران خان الیکشن میں ٹکٹ لے کر کھڑا ہوگا مگر کوئی لینے والا نہیں ہوگا مگر تاریخ نے دیکھا کہ پمرہ پمرہ لوگ ایک ہلکے میں تاریخ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے پائشمنٹ ٹکٹ مانگتے رہے یہ آٹھ فروری کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے آٹھویں پیشنگوئی تھی جی بلے کے نشان کے چھن جانے پر اب اب آم کنفیوز ہو جائے گی کہ کیونکہ مختلف نشان ہوں گے اور وہ تقسیم ہو جائیں گے مگر تاریخ نے دیکھا گاؤں اور دہات کے انپڑ لوگوں نے بھی تاریخ انصاف کے ازاد امیدواروں کے مشکل مشکل نشان ڈھونڈونڈ کر ان پر ٹھپا لگایا اور یہ دیکھا ہے پاکستانی قوم نے نووی پیشنگوئی تھی جی نو مئی کے بعد اب تو خان مکمل ختم ہو گیا ہے روزانہ لوگ پریس کانفرنس کر کے اس کی پارٹی چھوڑ رہی ہیں مگر تاریخ نے دیکھا کہ نو مئی کرنے والے خود ختم ہو گئے مگر عمران خان اب بھی باقی ہے دسویں پیشنگوئی تھی جی تاریخ انصاف کا ووٹر مایوس ہو گیا ہے اب وہ آٹھ فروری کو نہیں نکلے گا عمران خان نے مشکل دس سے پندہ سیٹے جی سکے گا مگر تاریخ نے دیکھا کہ پاکستان کے پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی پارٹی کو دو سو سے زیادہ سیٹے ملی حتیٰ کہ نواز شریف لاہور کی اپنی عبائی سیڈ یاسمین راشد سے ہار گیا وہ الگ بات تھی کہ فارم فورٹی سیون کے دریئے حکومت بنا لیئے انہوں نے جانتے ہیں یہ سب کیوں ہوا کیونکہ خان ہمیشہ کہتا تھا ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ رب العزت کی ذات بناتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے عمران خان ایک اچھا نڈر اور دلیر انسان ہے اور اس کا ایک ہی کہنا ہے ایا کنا عبدو ایا کنا ستائی وڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ